روزانہ صبح اٹھیں گے جیل شیل لگا کے کافی شافی پی کے اور اپنا کہیں گے آج سارے کارکوں نکل آئے اور جی چار بجے فلانی جگہ پہنچ جائیں پھر چار بجے کہیں گے نہیں جگہ بدل لیتے ہیں اب چھے بجے پہنچ جائیں یہ کیا آپ یہ کوئی مزاق ہے لوگوں مر گئے ہیں پرچے ہو کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے ہزار آدمی اس وقت جو ہے وہ جیلم جیل میں تھا جس میں عمران خان کی بہنیں شامل ہوئیں آپ کا لہور میں کوٹ لکپت جیل بھر گئی ہے آپ کی کیمپ جیل بھر گئی ہے پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے اور یہ سارے پاس جیل شیل لگا کے اٹھ کے کافی شافی پی کے کہہ دیتے ہیں جی فلانی جگہ آجو نہ کوئی آپ کی سٹیٹیجی ہے نہ آپ کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکیوں میں لگوایا ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اس وقت میرا پورا خاندان ای سی ایل کے اوپر ہے ہم غدار ہیں اور ما شاء اللہ سارے ای سی ایل کے اوپر ہیں سارے کیس بھی بھگت رہے ہیں سات مہینے جیل بھی بھگت لی بدترین تشدد بھی ہو گیا اور یہ لوگ سارے جو ہیں وہ ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ جو ڈیشری کا گلہ کاٹ رہے ہیں اور آپ کہہ سمجھ رہے ہیں آگے سے ریزسٹنس نہیں ہوگی آگے سے ریزسٹنس ہوگی اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں یہ جو ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ گبرہات کی باتیں ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ججوں کو ڈرانے پر آگے ہیں کہ اگر آپ چھبیسویں پر نہیں مانیں گے نا تو ہم آپ کا اور گلہ دبا دیں گے ہم آپ کی سائیسویں آئینی ترمیم لے ہیں یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی اپنا چورن کا ڈبہ ہے ہر جو ہر روز جناب ایک نیا چورن آج چھبیسویں اینی ترمیم کر لو آج سائسویں کر لو تو پھر آپ اکٹھائی یہاں پہ کوئی اور کام کر لیں اس طرح ملک نہیں چل سکتا ملک میں لوگوں کی تباہی ہو گئی ہے ورکنگ کلاس جو ہے سیلریڈ کلاس جو ہے اس کی کمہ ٹوٹ گئی ہے ہمارے تیل بجلی کے پیسے دینا مشکل ہو گیا ہے سا مہینے کی بجلی دینا روز ہمیں بتاتے ہیں سٹاک مارکٹ آج ستاسی ہزار کے اوپر چلے گئے وہ پہ سیدھی بتاؤ کہ دو ہزار سترہ میں بھی چالیس بلین ڈالر کے اوپر تھی آج بھی چالیس بلین ڈالر کے ٹوٹل اس کی ویلیڈ ہے کیا بڑھ گئی ہے ایسے جھوٹوں کے اوپر جھوٹ کے اوپر ملک نہیں چلتا اور باس اس وقت بیرے نظر میں عمران خان کو باہر لانے کے لیے واحد سیٹ جی پی ٹی آئی کی یہی ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے آئے اور وہ پارٹی کو قیادت فرام آپ جن لوگوں پر تنکیب کر رہے ہیں وہ اور عوام یہ سمجھ دیا کہ آپ نے مشکل وقت میں عمران خان کا تب ساتھ چھوڑا آپ ان کو کلیریفائی کیسے کریں گے آپ پہلی بات یہ ہے کہ کیا مشکل وقت ختم ہو گیا مشکل وقت تو آئی ہم پہ ہے جن پہ مشکل وقت نہیں آیا انہوں پہ تو آئی ہی نہیں ہے ہم پہ مشکل وقت ہے وہ بھی بھی جا رہی ہے میں ای سی ایل پہ ہوں میرے بھائی ای سی ایل کے اوپر ہیں اٹھالیس کیسز ہم بغض رہے ہیں پہلہ نہیں کب ہم دوبارہ جیل چلے جائیں مشکل وقت تو ہم پہ ہی تھا اور ہم ہی اس سے گزر رہے ہیں یہ جو کوئی بندے جو کہتے ہیں نا کہ جی مشکل وقت میں تو مشکل وقت ان کے اوپر تو آئی ہی نہیں شوہب شاہین پہ کون سا مشکل وقت آیا یا سلمان اکرم راجہ پہ کون سا مشکل وقت آیا رہو فزن کے اوپر سات دن مشکل وقت آیا باقی باقی کس کے اوپر مشکل وقت آیا وہ تو سارے ابھی کے پی جیل کے پی کے سی ایم ہوس میں بیٹھے کافی ہم پی رہے ہیں یہ ایسے بکواس ہے نا یہ لوگوں کو ایسے اہمکانہ اور مشکل وقت ان ورکرز کے اوپر ہے جو سارے بچارے اٹھا رہے ہیں اجاز چودری کے اوپر مشکل وقت ہے مجھے آپ بتائیں اجاز چودری صاحب جیل میں ہیں کبھی کوئی ملنے بھی گئے ان سے کہ یہ آپ بتائیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے محمود و رشید سے ملنے بھی گئے ہیں کوئی یاسمین راشد سے ملنے بھی گئے ہیں عمر چیمہ اپنا یہ شاہ محمود قریشی ان کی اوپینین کوئی میٹر نہیں کرتی پارٹی میں یہ لوگ جو ہیں میری گزارش یہی ہے عارف علوی صاحب ہے اسد کیسر صاحب ہے آپ مربانی کریں پارٹی پہ عمران خان تو جیل میں ان کو جو یہ بتائیں گے جا کے اس کے مطابق فیصلے کریں گے یہ غلط انفرمیشن دے رہے ہیں آپ مربانی کریں آپ آگے آئیں بشرا بی بی اور علیمہ خان کو ساتھ لیں اور آپ لیڈرشپ دیں آپ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے جا کے بشرا بی بی کو پنجاب میں نہیں آنا چاہیے تھا کیا فرق بڑھتا ہے کیا فرق بڑھتا ہے لیڈ تو کئی سے بھی ہو سکتا ہے جب وہ فیصلہ تو کریں یہ روز آکے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گی جی ان کو آنا نہیں چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے چار سو پچاس جن ان کے خامد ہو گیا عمران خان جیل میں ہے تو بشرا بھی بھی نہیں لڑیں گی تو کون لڑے گا فورڈ بلوک کی کیا ایسیت ہے یہ جو سارے لوگ عمران خان کے نام کے اوپر ایکانومی انہوں نے بنائی ہوئی ہے فورڈ بلوک کی کیا ایسیت ہے کوئی ایسا میں ہوں ہی ریلیمنٹ میرے سے زیادہ ریلیمنٹ کون ہے میرے سے زیادہ ریلیمنٹ کون ہے اور یہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے تاریف بھی ہوتی رہتی ہے میں اپنے ویوز نہیں بدلتا میرے ایکسٹریمیسٹ پہ ویوز ہوئی ہیں میرے پارٹی کے اوپر ویوز ہوئی ہیں میرے میں اس سے نہیں آتا کہ فرانے نے تنقید کر دیا سینئر کون سی ہے وہ جو چاہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ دو چاہر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسا بات رہا رکھیں ہم مسلم ہیں ظالم پر بات کریں آپ ہمیں تنقید رکھیں ہو تو ظالم کے تو ہم ظلم سہ رہے ہیں ظالم پر کیا بات کریں ظلم ہی ہم پر ہو رہے ہیں وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر روز ہم ہی بات کرتے ہیں ہم کیوں ساتھ ملے جیل میں رہے ہیں ظلم بھی بات کرنے میں جیل میں رہے ہیں بارال ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور میرے خال میں اس وقت جس طرح میں نے کہا ڈاکٹر آرف علوی، اسد کیسر، بشرا بی بی، علیمہ خان یہ آگے بڑھیں اور پارٹی کو لیڈرشپ دیں اور ان کھلنڈروں سے ہماری جاناں جنوائیں